السلام علیکم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجات ناظرین چند دنوں سے ہمارے ناظرین کی اکثریت یہ کہہ رہی تھی کسی وکیل کسی ایڈوکیٹ کا انٹرویو کیا جائے تو آج ہمارے ساتھ نوجوان ایڈوکیٹ اجاز احمد سکھیرہ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے وقالت کے ٹاپک پر بات کریں گے اور سہٹ کر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ باتیں کریں گے یقیناً ان کی جو باتیں ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے مش لے رہا ہوں گی اسلام علیکم سر جی وعلیکم اسلام شفیق صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنے خراب موسم میں آپ تشریف لے کر آئے میں آپ کا اور آپ کے ٹیم کا بیاد مشکور ہوں اچھا اجاز صاحب بحیثیت وکیل آپ تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں آپ کو آپ وقالت کے شعبے سے وابستہ ہیں تو یہ اپنی ابتدائی زندگی کا جو سفر آپ نے طے کیا یہ آپ نے میٹر گورنمنٹ ہائی سکول گورنمنٹ ہائی سکول حجرہ شاہ مقیم سے آپ نے کی اور اس کے بعد آپ نے بھی کم کیا پھر آپ نے لا کیا تو یہ بتائیے ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں بتائیے کہ لا اب کتنے سال کا ہو گیا ہے اور یہ کون سی کلاس کے بعد بچے جو ہیں لا کر سکتے ہیں جی یہ پہلے تو تین سال کا تھا تو جب ہمارے چیف جسٹس ساکبن سار صاحب آئے تو انہوں نے امیڈمنٹ کی اور لا جو تھا ایف اے کے بعد پانچ سال کا کر دیا انہوں نے تو بعد میں پھر تین سال کا بھی چلتا رہا ہے اور پانچ سال کا بھی اب جو ہے پانچ سال کا ایف اے کے بعد تو اب آپ بحیثیت وکیل اپنے فرائز جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں تو کیسی زندگی گزر رہی آپ کی جی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چوبہ ہے بہت اچھا چوبہ ہے اور لوگوں اس سے انسان کے اندر ویرنس آتی ہے اور انسان کو زبان ملتی ہے اور وکیل جو ہے ایک ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے اور رستے اکتیار کرتا ہے کامیابی کے اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کے مقدمات جو ہیں جو ارے انپر لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مقدمہ بہتر طریقے سے پیش نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈوکیٹ ہی ہے جو ان کی زبان بنتا ہے اور ان کا مقدمہ جو ہے بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے اور جج کے سامنے اور مختلف فورم پہ رکھتا ہے اچھا اجازت صاحب کہا جاتا ہے کہ جو بندہ کچھ بن نہیں سکتا ڈاکٹر نہیں بن سکتا انجینئر نہیں بن سکتا یا کسی اور سرکاری جوب میں نہیں جاتا وہ وکیل بن جاتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاو کا شعبہ ہے ایڈوکیٹ کا شعبہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ڈاکٹر سے انجینئر سے بھی زیادہ جو ہے محنت طلب شعبہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وکیل جو محنت کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھی عزت اس میں کمالیتا ہے اور ارنگی بھی بہت زیادہ اس کی ہو جاتی ہے اگر وہ محنت کرتا ہے اور جدوجہد کرتا ہے اور کوئی بھی شعبہ ہے اگر اس میں آپ محنت نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے نکامی ہوتی ہے اور میوسی ہوتی ہے اچھا تو ایک کامیاب وکیل میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اسے خوش اخلاق ہونا چاہیے اور سائلان کی جو باتیں ہیں اس کو سننی چاہیے ان کا موقف سننا چاہیے اور ایک تلق سائل کے ساتھ دوستانہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی بات اپنا مقدمہ جو ہے آپ کے سامنے اچھے طریقے سے بیان کر سکے اور آپ کو اس کی تمام چیزوں کا اور تمام اس کے مقدمے کا پتہ چال سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لائر کے لیے یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے اس کو خوش خلاق ہونا چاہیے کریکٹر وائز اچھا ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھے ایڈوکیٹ کی ساری باتیں ہیں اچھا اجاز صاحب کہا جاتا ہے کہ ہمارے وکلا کی جو اکثریت ہے وہ حادثاتی طور پر اس شعبے میں آتی ہے تو آپ فرمائیے کہ آپ حادثاتی طور پر آئے ہیں یا کی چوائز تھی وکیل بننا نہیں ایسی بات نہیں تھی میں نے جب بھی قوم کیا تو میں سمجھتا تھا مجھے شوق تھا اور میں سمجھتا تھا کہ یہ بہتر شعبہ ہے جو ایڈوکیٹ کا شعبہ ہے تو میں ادھر آ گیا نہیں میں نے اوہرال بات کیا کہ ساری بکلا میں اکثریت جو ہے حادثاتی طور پر آتی ہے نہیں میں ساری بکلا کی تو بات نہیں کر سکتا ان کے بیعات پر میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میں تو شوقیا اس شعبے میں آیا ہوں اور میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت اچھا شعبہ ہے اور لوگوں کو انصاف دلانے والا شعبہ ہے تو جن لوگوں کے پاس بچارے کام علم ہوتے ہیں ان کے پاس وہ بہتر طریقے سے بات نہیں کر سکتے تو ایک وکیل ہی ہوتا ہے جو ہر فورم پہ اچھی بات کرتا ہے بول سکتا ہے مقدمے کو اچھا رکھ سکتا ہے ویسے بھی آپ اگر دیکھیں تو الوکیل و خدا کا نام ہے تو یہ لوگوں نے ہر شعبے میں ویسے تو اچھے برے لوگ ہوتے ہیں تو آپ اگر بانی پاکستان کا دیکھیں تو وقید عظم حمد علی جنا وہ بھی ایک وکیل تھے اور آپ عدلیہ بھالی کی طریقے میں دیکھیں تو وہ وکلا ہی تھے جنہوں نے ہماری ڈیموکریسی کو اور جمہوریت کو جو ہے پٹڑی پر لے کر آئے تو یہ وکلا کی آپ جو ہے ان کی جدو جاید ان کی سٹرگل کو آپ جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے میں سمیتا ہوں کہ وکیل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے مقدمات کو اور تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اجاز صاحب ایک وکلا کا ایک اور روح بھی آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ عموما دیکھا ہوگا کہ وکلا لڑتے نظر آتے ہیں بعض وقت ایسی ایسی آپ نے حرکتیں دیکھی ہوں گی جو کہ زیب نہیں دیتی تو کبھی آپ کو آپ نے مشاہدہ کیا ایسی جو واقعات ہمارے میڈیا پہ نظر آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات جو ہے نہیں ہونے چاہیے اپنی دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے لیکن بعض دفعہ ہماری سوسیٹی کا یہ علمیاں ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہماری فیور کی ہوتی ہے ہم اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو میڈیا والے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ آپ کا تعلق میڈیا کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آدمی ہے وہ جو ڈسپوائنٹمنٹ ہوگی یا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پوائنٹ ٹھیک نہیں ہوگا جو اس کے اگینسٹ ہوگا وہ اس کو آئی لیٹ کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ دونوں پہلو سٹوری کے دونوں پہلو دکھانے چاہیے یعنی اچھے بورے آپ کا کہنے کہ اچھے بورے لوگ ہر شعبے میں ہر شعبے میں اچھے بورے لوگ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پہلو سٹوری کے دکھانے چاہیے تاکہ حقائق سامنے آسکیں صحیح اچھا لیکن ویسے جو وکلہ ہیں وکلہ میں دیکھا گیا کہ یہ بات زیادہ نمائی نظر آتی ہے کہ جہاں بھی دیکھتے ہیں وکلہ کھڑے ہوتے ہیں ہر بات پہ آگے وکلہ نظر آتے ہیں لڑائی جگڑا ہو یا میں لفظ یوز نہیں کرتا کہ آپ سمجھ جائیں میں ایسی بات نہیں ہے ان کے پاس زبان ہوتی ہے عویرنیس ہوتی ہے ان کو لوگ کا پتہ ہوتا ہے تو یہ اپنے حقوق کے لیے جب لڑتے ہیں اپنے حقوق کے لیے یہ بات کرتے ہیں تو یہ بلیک میل نہیں ہوتے وہ کوئی پولیس والا ہو یا کوئی اور فورم ہو اور کوئی ادارہ ہو تو یہ بلیک میل نہیں ہوتے اس لیے یہ جو ہے اچھے نہیں لگتے میں سمجھتا ہوں کہ وکیل جو ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے ویرنیس ہوتی ہے یہ مختلف رستے سیٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ہر بات پر دھونستہ اندلی کرتے ہیں اجازت فرمائیے کہ اپنا جو ہماری نوجوان ہیں وہ اگر اس شعبے کو اختیار کرنا چاہیں تو ان کا مستقبل روشن ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل یا کوئی گارنٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا شعبہ ہے اور لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے اور پوزیٹیو رہنا چاہیے شعبے میں آ کے اور محنت کرنی چاہیے اگر کوئی آدمی اور کوئی نوجوان آ کے شعبے میں محنت کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا شعبہ ہے اور اچھا شعبہ ہے کامیابی کے کتنے چانسز ہیں ایک نئے نوجوان کے شعبے میں میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کے بہت زیادہ چانس ہیں اگر وہ محنت کرتا ہے تو چونکہ نیا جو آنے والی نسل ہے یہ انگلیش میڈیم سکولوں میں پڑی ہوئی ہے یہ بہتر طریقے سے اور یہ زیادہ جو ہے ان کو سوج بوجھ ہے اور میڈیا کا دور ہے ان کے پاس ویرنس زیادہ ہوتی ہے یہ ہر طرح سے سرچ کر کے معاملات کو یہ نکال لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے وقلا کی نسبت نئے آنے والے وقلا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے شعبے میں محنت کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اجازم صاحب فرمائیے کہ اس شعبے سے وابستہ آپ کی کوئی پسندیدہ شخصیت جی میری پسندیدہ شخصیت میرے استاد محترم چودری محمد افضال صاحب ہیں اور دوسرے میرے ہمنام میاں اجازم سخیرہ ویلی لکھا سے ان کا تعلق ہے تو مجھے یہ دونوں وکیل جو ہیں بہت اچھے لگتے ہیں تو بہت خوش اخلاق بھی ہیں اور علم کے حوالے سے بھی ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہے اور تجربہ ہے یہ تو آپ کی مقامی ہمارے وکیل ہیں نیشنل سطح پہ آپ کسی وکیل کا نام لینا چاہیں نیشنل سطح پہ مجھے اعتراض حسن صاحب بہت اچھے لگتے ہیں ان کا اندازہ بیان مجھے بہت اچھا لگتا ہے اجازم صاحب شیر و شیری سے دلچسپی ہے جی شیر و شیری سے دلچسپی ہے مجھے میں آپ کے سامنے ایک دو شیر رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ شیر ہے پجابی کا شیر ہے اس تو وڈا پین میں کوئی نہیں اس تو وڈا پین میں کوئی نہیں تے سجنہ باجوں جین میں کوئی نہیں کیا بات پیار دے لئی ہتھ جوڑی رکھا میں دا مسکین میں کوئی نہیں تے شیر صاحب شیر سننا کہ ساماندے وچ گانڈ نی ہندی سجنہ والے کانڈ نی ہندی کیا بات ساماندے وچ گانڈ نی ہندی سجنہ والے کانڈ نی ہندی کدھی کدھی تے ان جو جاپے جی میں گھاو تے کانڈ نی ہندی کیا بات سجنا نال بہارا سجنا کلیاں زندری ہند نہیں ہندی وعدہ تے پہ ماننی ٹوٹنا کدیو ساڑا ہاننی ٹوٹنا دیکھیں ساتھو جہان نہ منگیں ساتھو تیرہ ماننی ٹوٹنا تیرہ پچھے نیتی ہوئیے ساڑا دھین ہی ماننی ٹوٹنا مجھے نہیں توقع تھی کہ آپ اتنے اچھے شیر بھی کہہ لیتے ہیں تو یہ وجہ کیا اتنی خوبصورت شائری کا انتخاب آپ نے کیا یہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے تو کیا کوئی ایسا درد ہے آپ کے دل میں ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وکیل جو ہے اس کا عدب کے ساتھ تلق ہونا چاہیے ہر وکیل کو شیر بھی ہونا چاہیے درد دل رکھنا چاہیے ہر وکیل کو تو میں سمجھتا ہوں کہ وکیل کا شیر ہونا بھی لازمی ہے صحیح اچھا کوئی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ کوئی خوبصورت واقعہ ناظرین سے شیر کرنا چاہیں کیسے حوالے سے اگر اوورال کوئی بھی واقعہ زندگی کا بہت سارے واقعات آئیں جی زندگی میں تو زندگی تو پوری واقعات سے بھری پڑی ہے صحیح اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان کی زندگی میں کوئی مشکلات نہیں آتی اور وہ مشکلات کے ساتھ لڑنا نہیں جانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی زندگی کا تو پھر کوئی فیدہ نہیں ہے اور میری جو پریکٹس ہے لو کے حوالے سے ایڈوکیٹ کے حوالے سے تو میری زندگی کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک عورت جو تھی اپنے گھر سے وہ چلی گی تھی اپنے میئے کے ساتھ اس کا جگڑا ہوا اور وہ دارالمان چلی گی تو وہ کیس میرے پاس آیا اور وہ بگڑا ہوا کیس تھا چونکہ عورتوں کو سمجھانا یہ آسان بات نہیں ہوتی تو وہ چلی گی اور دو ماہ تک وہ دارالمان میں رہی تو میں میرے پاس جب وہ میرا سہل آیا تو میں چلا گیا اس کے ساتھ دارالمان میں اور میں نے ذاتی طور پر بہت زیادہ کوشش کی اور جس میں اس کوشش میں میرے استاد محترم چودری افضال صاحب کا بہت زیادہ رول تھا تو ہم الحمدللہ ہم نے تین ماہ کے بعد جس کے تین بچے تھے وہ گھر سے چلی گی تھی اور کوئی چانس نہیں تھی واپس آنے کے ہم نے اس کو لاکر اس کے گھر میں عباد کیا اس کے آسمن کے ساتھ یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے جی انسان کو جو ہے جو بھی اس کی زندگی میں معاملات آتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا بھلا کر سکے اور آپ بعض دفعہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو آپ اس کو چھوٹا سمجھے چلے جاتے ہیں یا پھر نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ کے دل کی تسکین ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے ان معاملات میں فیدے ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کام کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو نیکی کرنی چاہیے اور پوزیٹیو رہنا چاہیے انسان کی زندگی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات انسان کو آتی رہتی ہیں زندگی میں تو انسان کو پوزیٹیو رہنا چاہیے نیگٹیو نہیں ہونا چاہیے وہ جو بھی معاملہ ہو زندگی کا جو بھی پہلو ہو وہ آپ کی برادری ہو رشتہ دار ہو دوست ہو تو آپ کو اپنی زندگی کو جو ہے اپنے زندگی کے پہلو جو ہیں ان کو پوزیٹیو رکھنا چاہیے اچھی بات ہے اچھا اجازت سب ہمارے جو ناظرین ہیں وہ چاہیں گے کہ آپ کی کوئی دل کی آرزو کوئی دل کی خواہش جو دھوری ہو جو آپ پھوری کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں شیئر کریں وہ زندگی کی خیشیں تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جب جوان ہوتا ہے تو خیشیں جو بے اپنا خیشیں ہوتی ہیں انسان کے دل کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو کو جو ہے نائی کیا جائے تو بہتر ہے کہ زاروں خیشیں ایسی کیا خیش پر دم نکلے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ خیشیں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں اور کوئی جو ہوتی ہیں خیشیں خدا پوری کر دیتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اچھے جا سب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دن ہمیں ایک بچے کا انٹرویو کیا تھا اس کا بے فارم کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ ابھی تک حل نہیں ہو پایا تو اس بچے کا نہ باپ ہے نہ اس بچے کی ماں ہے تو ایسے اگر غریب بچے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ایسا کوئی کیس آپ کے پاس آ جائے تو کیا آپ اسے فری لڑتے ہیں یا اس کا کیس جو ہے ڈیل کرتے ہیں یا آپ کے استاد محترم چودری افزال صاحب یا جو اجاز سخیرہ صاحب ہیں وہ فری کیس بھی لڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا سائل کے حمایت کرتے ہیں جی مجھے آپ کی تیم نے وہ بتایا تھا اس بچے کا مسئلہ تو میں سب سے پہلے تو انسان ہوں اس کے بعد وکیل ہوں تو ہمارے اندر بھی دل ہوتا ہے ہم بھی ہمارے بھی جذبات احساسات اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طرح یہ کام آدمی کے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اور ہر وکیل کو یہ کرنا چاہیے اور الحمدللہ جو بھی اس طرح کا معاملہ آتا ہے ہمارے پاس تو ہم بے لاؤس وہ کرتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے میں نے آپ کی ٹیم کو کہا بھی تھا کہ اس کو ہمارے پاس بھیج دیں انشاءاللہ ان کا مسئلہ ہم فری کریں گے انشاءاللہ حل کریں گے یقیناً بچہ آپ سے رابطہ کرے گا اچھا اجاز صاحب آپ نے ہمارا چینل دیکھا روشن پاکستان ویت شفیق شجاعت اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چینل جو ہے بہت اچھا چینل ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ نے آج تک جتنے بھی لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی شخصیت کے انٹرویو کیے ہیں تو آپ کی ماشاءاللہ آپ ٹیچر بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چینل اور آپ کے چینل کو آپ کی صورت میں انسان ملنا بہت بڑی بات ہے جب سوشل میڈیا کے اس دور میں جب پورا کا پورا میڈیا نیگٹیوٹی پر بھرا پڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دور میں آپ جیسے لوگوں کا آپ جیسے چینل کا ہونا بہت ضروری ہے اچھا اجاز صاحب بڑی مربانی آپ نے تعریف کی اچھا آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام کوئی میسج دینا چاہیں میں تمام ناظرین کو اور اپنے دوستہ بھاب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ کی زندگی میں بے پناہ مشکلات آتی ہیں تو آپ کو حوصلے کے ساتھ سبر کے ساتھ ان کا سلوشن ڈھونڈنا چاہیے ان کو حل کرنا چاہیے نہ کہ آپ کسی نیگٹیوٹی کی طرف چلے جائیں تو انسان کو ہمیشہ پوزیٹیو رہنا چاہیے اور مشکلات جو ہوتی ہیں یہ تو انسان کی زندگی کا زیور ہوتی ہیں یہ تو انسان کو انسان بناتی ہیں ناظرین کیسا لگا آپ کو اجازم سخیرہ کا انٹرویو اگر اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں کسی اور شخصیت کے ساتھ بڑا گرم بزار سی زندگی دا اتھے جو آئے میری جان وک گئے کیا بات ہے بڑا گرم بزار سی زندگی دا اتھے جو آئے میری جان وک گئے اتھے وک گئے جوبن یوسفان دے تے بڑے فراؤنا دے بان وک گئے تے وکے ناز بول اتھے آجزی دے تے کفر دے بھا ایمان وک گئے اینا زور پہ آمینگاہ کیاں دا مالک آپ ہی سنے دکان میں گئے شکریہ جی دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم شیر و شیری کے علیدہ کوئی کلاس بیٹھیں اور آپ کا انٹریویو کریں آپ بڑی بڑی خوبصورت یقین کریں دل خوش ہو جاتا ہے کوئی اور بات کہہ لیں اس طرح کی کوئی ہے ذہن میں تو جی موسٹ ویلکم ویسے تو میں جو اکثر شیر بغیرہ پڑھتا رہتا ہوں اور میں کوئی پرفیشنل شیر تو نہیں ہوں لیکن دل کی تسکین کے لیے اور دل کی دل کو سکون پہنچانے کے لیے میں اکثر شیر پڑھتا رہتا ہوں تو ادھر پھر کبھی آم جو ہے نا انشاءاللہ میں جی انجمن ارباب زوق حجرہ شاہ مقیم والوں کی توجہ اجازہ مصخیرہ صاحب کی جانب دلاؤں گا کہ ضرور ان سے رابطہ کریں اور ان کو اپنے انجمن میں شامل کریں بہت اچھے کلام کے مالک ہیں شیر کہتے ہیں اپنے کہتے ہیں دوسروں کے کہتے ہیں بولنے کا انداز بھی بہت اچھا ہے ناظرین ملتے ہیں کسی اور شخصیت کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نکبان